السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے پانچ گناہوں کی سزا مل کے رہے گی ہم اور آپ کیا سنچتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سزا نہیں ملے گی سزا مل کے رہے گی دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے آپ کو معلوم ہے وہ پانچ گناہ کیا ہیں میرے بھائیو اسے بچنے کی ضرورت ہے اگر وہ گناہ معلوم ہو جائیں تو آج ہی سے شروع کر دیجئے اور دنیا میں جو سزا ہمیں آپ کو مل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو ان پانچ گناہوں کی سزا ہو سننے بن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر چار ہزار انیس عبداللہ بی نمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور کہا یا معاشر المہاجرین خمس نزب تلیتن بہننا وعوذ باللہ ان تدرکو ہننا اے مہاجروا سن لو پانچ گناہ ایسے ہیں اگر وہ تمہارے اندر ہوں تو اس کی سزا مل کے رہے گی نمبر ایک کیا ہے اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایسی بیماری ڈال دے گا کہ اس سے پہلے وہ بیماری نہیں تھی آپ غور کریں اگر کھلم کھلا برائی جہاں ہو رہی ہے تو وہاں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں آپ دیکھیں گوھر کریں ایڈز کی بیماری ہے دوسری بیماری ہے تو جو کوئی بھی ادھر ادھر کرے گا تو اس کو وہ سزا مل کے رہے گی اس لئے ذرا بچ کے رہیے گا پھر اسی طرح اور بھی ہمجنس پرستی ہے ہوموسکشوالیٹی ہے گناہ میں لوگ لگے ہوئے ہیں برائی کر رہے ہیں تو اللہ پکڑیں گے چھوڑیں گے تھوڑے نہ تو کیا کہا اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ پکڑ لیں گے وہاں پلیک کی بیماری آ جائے گی اسی طرح لوگ فنس جائیں گے اور برائی میں لگے رہیں گے تو ان کا نقصان ہوگا نمبر دو وَلَمْ يَنْقُسْلْ مِكْعَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخْزُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اگر ناب طول میں کمی ہونے لگے تو اس کی سزا مل کے رہے گی ڈنڈی موت مار رہے ہیں لوگ صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا اور اسی کے نیچے ڈنڈی مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو حشیار سمجھ رہے ہیں حشیار نہیں ہے بے اقوف ہیں اگر ناب طول میں کمی ہونے لگے تو تین سزا ملے گی نمبر ایک بارش ہی نہیں ہوگی نمبر دو نوکری نہیں ملے گی نمبر تین ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ناب طول میں گھر بڑی نہ ہو اگر گھر بڑی ہو رہی ہے تو تین سزا مل کے رہے گی بارش نہیں ہو رہی کہیں کہیں آپ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی نمبر دو نوکری نہیں ملتی ہے بہت سارے نوجوان بھاگ رہے ہیں در ادھر رب یہاں شادی کہیں نہیں کرتے ہیں ارے مولی صاحب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے نوکری ہے ہی نہیں تو چھوکری کہاں لائیں گے یہ مارکٹ کے اندر جو گھرانی آ گئی ہے کام نہیں چلا ہے کیونکہ ناب طول میں کمی ہو رہی ہے نمبر تین ظالم بادشاہ کو اللہ بیٹھا دیں گے دعا کرتے رہی ہے یہاں سے وہاں تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ناب طول میں کمی جو اس کو نہ چھوڑ دیں اس کے بعد تیسری چیز اگر لوگ زکاة نہیں نکالیں گے تو اللہ آسمان سے قطرہ نہیں اتاریں گے وہ تو جانوروں پر ہم کھاتے وہ اللہ بارش اتار دیتے ہیں ورنہ ہم انسان تو اس لائق ہیں نہیں کہ اللہ بارش اتارے میرے بھائیو زکاة نکالیے بہت سارے لوگ زکاة نہیں نکالتے ہیں 2.5 نکالنا ہے اللہ نے طاقت دی ہے نکال دیجئے پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کے مسلمان زکاة اگر نکال دیں تو غریبی دیر ہو جائے یہ زکاة جو ہے غریبی ختم کرنے کا شرطیہ علاج ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ نکالے اور اگر نہیں نکالے گا تو بارش نہیں ہوگی تو بارش جو بھی ہو رہی ہے وہ جانوروں پر رحم کھاتے واللہ بارش نازل کرتے ہیں چونتی چیز وَلَمْ يَنْقُذُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَآخَذُوا بَعْذَ مَا فِي عَيْدِيْهِمْ اور اگر لوگ تو اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیں گے اور وہ تمام چیزوں کو لے لیں گے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہم اور آپ کتنے اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑ رہے ہیں غور کر لیجے دیکھ لیجے کئی سزا ایسی تو نہیں ہے تو اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا اور ہم سے تمام چیزیں چھینے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل کے رہے گی پانچمہ گناہ یہ ہے پانچمہ گناہوں کے سزا ملے گی وہ گناہ کیا ہے وہ یہ ہے اگر ان کے امام ذمہ دار اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپس ہی میں لڑانے کا عذاب ڈال لیں گے آج دیکھ لیے کتاب کے حساب سے کہاں فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کے حساب سے کہاں فیصلہ ہو رہا ہے اپنے اپنے من کے حساب سے فیصلہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑانے کا عذاب ڈال دیا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو بچنا ہے یہ پانچ گناہ جس قوم کے اندر ہو دنیا ہی میں اس کی سزا مل کے رہ گی نمبر ایک کھلم کھلا برائی سزا ملے گی نمبر ایک کھلم کھلا برائی سزا ملے گی نمبر دو ناب طول میں کمی اس کی سزا ملے گی نمبر تین زکاة نہیں نکالیں گے تو سزا ملے گی اللہ کے کتاب کے حساب سے نہیں چلیں گے تو سزا ملے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب بڑے گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو ما فرمادے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ